موسیقی 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 ملک سے خیر خریر سے چلے گا میں تو ٹنچن میں تھا کہ گورا گورا آتا اور اس پر فائرنگ ہوتی تو کیا ہوتا توتے ہیں میرے دل میں کبھی نہیں آیا کہ پہلے جا چکے ہوں گے وہ روٹین سے پیچھے ہی ہوتے ہیں اور پاکستانگ ٹیم کتنا دور ہوتی ہے وہ دس منٹ کا گیپ ہوتا ہے پہلے دن تو اقصادی آئے تھا وہ ٹیسٹ رس تھا نا پہلے دن کا کھیل تھا اس لئے کٹھے بلایا سب کو لیکن اگلے دن سے دس منٹ کا گیپ ہوتا تھا ہمارا اس کا طلب یہ بات بلکل کیا ہے یہ کوئی سیکیورٹی ریزن ہوتی ہے اس کی اب دیکھیں اگر خدا نا خاصتہ وہ ٹیم بھی ساتھ ہی ہوتی بس تو کسی ایک کو تو میڈال بجھنا تھا تو وہ کام تھا نا اس کو مس ہوتا اس کو لگتا اچھا یہ بتائیں کہ میں خانے انہوں نے کہا جی کوئی اقدامات کر رہے ہیں ٹیم سیکیورٹی کے لئے میں خانے بلڈ پروف جیکٹ سو خیرہ دیں گے اب ٹیم کو شریفل کرنے میں بلڈ پروف جیکٹ مقصد یہ ہے کہ یہ اس نے بولا کہ میں کلشن کفٹ چلانا سیکھ رہا ہم کمانڈو دو ایک ہونا چاہیے انہوں نے بول دیا ہے بھئی مقصد یہ نہیں ہے ہمارے ملک میں اتنا مقصد ہے ہماری اپنی ٹیم ہے تو ان کے لئے کم ات کم ایک آد بس ایسی ہونی چاہیے بلڈ پروف اب یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے نا اب ہونا چاہیے اس کا ڈرائیور میری آپ شفارش کریں کہ ڈرائیور خلیل صاحب ہی ہوں گے آپ کچھ بھی کرنے آپ ہی ہوں گے آپ کو اندادہ نہیں ہے آپ ہی ہوں گے بسی بھی آپ کو امبلائے کی دور پر ہائر بھی کرنے ایک نیوز چینل پر میرا چل رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے جی آپ اگر دوبارہ آپ کو موقع ملے تو آپ کیا ہم ہی بھریں گے میں کہا جی بلکل یہ تو میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہوگی کہ میں اپنے ملک کے کسی کام ہوں تو آپ چلانا سیکھ لیں گنشن میں بتا رہا ہوں کیونکہ پاکستان کی جو حالات چل لیں میرا خیال ہے کہ گن سے بہتر جو میں نے کام کیا گاڑی چلانا وہ چلانا گن میں کیا رکھا ہے گاڑی چلانا ٹھیک سیکھوں جو مجھے تھوڑی سی خامیاں وہ بھی بہتر ہوں آگے سے میں اٹینشن میں تھا کہ آپ کو سامنے جو آپ کو سٹیٹ ہی مل گیا سٹیڈیم کا روٹ کیا انیس پیس ہوتا کہ آپ کو یوں کارٹ نہیں پڑتی ہو اتنی بڑی بس جب وہ تتنا ٹیل کرتی ہو تو شاید پتہ نہیں کلٹی نہ ہو جاتی بندے کو اسی ساب سے ہو جاتی بائی سال سے جلا تو رہے بول تو رہے آپ تو کار کی باتیں کریں گے میں تو سائی بھی ٹرالے اور شروع سائیس فیلڈ میں ہوں تو میں نے تو وہ باتیں کرنی ہے کتنے رسے سے آپ چلا رہے ہیں بائی سال سے آپ چلا رہے ہیں اور ٹرالر بھی چلایا ہے یہ بھی چلایا سب چلایا ٹریکٹر تک چلایا میں نے میں اپنے گاؤں میں ٹریکٹر اپنی زمین یہ ہمارا زلہ لہوری ہے آگے گاؤں ہے ہمارا کسور کسور کیا آپ نیتھی بڑی اچھی ہوتی ہے سارا ادھر لڑکیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں کسور کی سارا کہتے ہیں لب مریج تھی سار آپ کو نئی ارینج میں رہی تھی لب مریج کر لیتا ہے اب لب ہے اس کے بعد زیادہ پیار ہو گیا ہوگا یہ واقعے کے بعد زندگی سے بھی پیار ہو جاتے ہیں ملڈی کو وہ آگا ہے اس واقعے کے بعد ملڈی پر ٹیپ کو ایک پلئر تھا اس کی بی بی ساتھ آئی تھی اس کا نام نہیں مجھے آ رہا سار یہ ایک اور ضروری ہے ہلو سلام علاقم جی کہاں سے بات کریں میں بہاولنگر سے بات کر رہا جی محمد صلیم میرے نام ہے سر کیا کرتے ہیں آپ میں پولیس پر ڈرائیور ہوں سر پولیس پر ڈرائیور بھائی آپ کی ملاقات سر آپ کی کمیونٹی کی لاج رکھ لیئے انہوں نے جی جی میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور انہوں نے ڈرائیوروں کا سر ہمارا پکر سے ہنچا کر دیا ہے جتنے بدنام سے اتنا ہی اچھا کر دیا جی سار جتنے بدنام سے ڈرائیور پوری پاکستان کے اتنا ہی انہوں نے لاج رکھ لی انشاءاللہ یہ خاندانی اور اچھے ڈرائیوروں کی یہ ہی نشانی ہوتی ہے سار اللہ تعالی ان کو لمبی زندگی دے اور اسی طرح اپنی منت سے کام کریں اللہ تعالی اس کو کبھی پریشان نہ کریں اور اسی ڈرائیور کو کبھی کب پریشانی نہ اور ڈرائیور کا جانسہ اللہ تعالی کے بات زندگی موت جانسہ تھی اللہ تعالی نہیں دینی ہوتی ہے لیکن بات کی ذمہ داری ساری ڈرائیور کے اوپر ہو ایسے آپ کے ہیرو بن گیا ہے یہ آپ کی کمیونٹی میں یہ ان کو لاہور آؤں گا پاہول نگر سے بلان کرتا ہوں میں جب بھی آیا انشاءاللہ ان سے ملاقات کروں بس ایک کام کریں بسو بے آپ ریما امیرہ کی تصویریں لگاتے ہیں ایوب خان کی دیولت کی جی جی آواز نہیں آرہی سر میں کہتا ہوں بسو بے جو بڑے بڑے بس ڈرائیور جو دیکھ رہے ہیں جی میں کہوں گا اگر ایک تصویر پیچھے ایوب خان کی جگہ مہر خلیل کی بھی لگا لیں تو کیا ہی بات ہوگی آپ لوگی